اسلام علیکم آلاف یو کیسے آپ ہوپ فولیس اب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ جی کچھ حرام سالہ جاتا ہے اس کو میں واش کر کے فریج میں رکھوں گی یہ ون ویک کے لیے ہے ون ویک کے لیے کافی ہوگا تو جیسے جیسے ضرورت پڑے گی یہ ویسے ویسے اور لے لیں گے اور یہاں پہ مجھے ہر چیز فریشی یوز کرنی ہے اور ہر اپدینہ اور ہر دنی کی چٹنی بنا لیں گے تاکہ افطاری بناتے وقت کوئی بھی چیز میں یو جوز کرنا ہو تو مشکل نہیں ہو اور یہاں پہ جی میں گانا بنا رہی تھی جیسے کہ نیو گھر بناتے ہیں اور بہنے جا کے بانتی ہیں تو یہاں پہ جی میں رات میں بیٹھ کے یہ گانے بنائے اور میرے جو بڑے بائجن ہیں وہ گھر بنا رہے تھے اور مجھے گاؤں جانا تھا اور ان کے جو نئے گھر میں یہ گانے بانتے تھے بہنے جاتی ہیں اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو میں نے بھی یہاں پہ رات رات میں بیٹھ کے گانے بنا لیے چونکہ پھر دو دن بعد رمضان سٹارٹ ہو جانا تھ تو یہ دو دن پہلے کا بلوگ ہے رمضان سے پہلے کا تو اس لئے میں پھر شیر نہیں کر سکی بہت سارے کام تھے گھر آئی تو بہت سارے کام تھے اور صفائیوں وغیرہ تو میں پہلے ہی کر چکی تھی اور ہر چیز کلین وغیرہ کر کے میں دل آ چکی تھی تو یہاں پہ پھر میں یہ ہر چیز ریڈی کر کے اور رمضان سے پہلے پہلے ہی میں نے کام کمپلیٹ کر لیا تو یہاں پہ میں نے ٹوکری بھی بنا لی اور جو گانے ہیں وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ کچھ لاکے میں نے یہاں پہ جی گاؤں میں گانوں کی رسم ہوتی ہیں کہ گانے بانتے ہیں بینے آتی ہیں گھروں میں اور گانا بانتی ہیں تو یہاں پہ جی پھر میں نے جا کے لٹکا دیئے اور پھر جب یہ رسم ختم ہوئی تو بچوں نے بہت سارا بکھیرہ جو ڈالا ہوا تھا اور پھر مجھے دوبارہ سی ساری صفائیوں کرنی پڑی تو پھر جو میں نے کلین وغیرہ دلوا کے رکھے تھے پھر میں سارے صفائی کر کے ڈالے پھر رمضان کے لیے نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے اور ع نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے تو اب ہم سکون سے نماز وغیرہ اور عبادت کر سکتے ہیں پورا رمضان ایزی ری کوئی سفائی وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میرے بیٹی کھیل رہی ہے بڑے ہی آرام سے مزے سے تو یہ فلیکس وغیرہ بھی میں نے ساری صاف کی اور اس کی بھی صاف صفائی کر کے تو کمرہ ریڈی کر لیا اور یہاں پہ جی اب ہرہ دنیا اور ہرہ پدینے کی چٹنی بنا کے رکھ لوں گی افتاری میں کچھ بھی بنانا ہو تو ایزی ری اور جٹ سے ہم کوئی نکالے اور اسے یوز کر سکتے ہیں تو ہرہ دنیا اور ہرہ پدینے کی چٹنی جو ہے وہ ون ویک کے لیے کافی ہوگی اسے ہم بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ ون ویک بھی پڑی رہے خراب نہیں ہوگی اگر اسے زیادہ بھی آپ دیر رکھ سکتے ہیں تو پھر بھی یہ خراب نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں اسے بنا لیتی ہوں اور ہرہ دنیا جو ہے اس کے جو نرم نرم جو ڈنڈیاں ہیں اسے بھی میں توڑ کے ڈالوں گی اور جو ہارڈ ہیں وہ اس میں ایر نہیں کروں گی اور اور جو ان کو خوشک کر لیا جائے گا تو پھر یہ بھی خراب ہونا سٹارٹ نہیں ہوں گی ایک سے فریج میں خراب ہو جاتی ہیں اور جو اس میں لسن وغیرہ وہ اٹھا لوں گی اور باقی تمام چیزیں واش کر لوں گی اور اسے فریج میں ٹوکری میں ڈال کے رکھ لوں گی مجھے فریشی چیزیں یوز کرنی اچھی لگتی ہے میں فریز کر کے اتنی زیادہ نہیں یوز کرتی اور جوہنا میرے ہزمن کو بھی اتنی زیادہ افصان نہیں ہے کہ فریز کر کے چیزیں رکھے کہتے ہیں کہ بس ون ویک کے لی چیزیں لاؤ اور انہیں فریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ سارا دنیاں بنا لیں گے اور جوہنا اس کو پھر رواش کر لیں گے اور پانی میں اچھی طرح ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جوہنا وہ اس میں کوئی بھی مٹی اور دست جوہنا وہ ساری جوہنا پانی میں اترجے پھر ہم اس کو گرین کر لیں گے اور یہاں پہ جو پدینہ ہے اس کو بھی میں توڑ لوں گی جو پدینے کی ڈنڈیاں ہیں اسے ہم یہاں پہ ویسٹ نہیں کریں گے اس کو یوز کر لیں گ اور یہ میں کیوں رکھتی ہوں تو یہاں پہ ساری ڈنڈیاں جوہنا اسے توڑ لیں گے پتے بھی جو ہیں اس کو علاقہ کر کے رکھ لیں گے اور پدینہ جوہنا وہ ایک جار میں پہلے سے ہی میں نے خوشک کر کے کچھ رکھا ہوا تھا یہ ڈنڈیاں بھی خوشک کر کے اسے میں ایڈ کر دوں گی تاکہ جب بھی ہمیں کوئی کہوہ وغیرہ بنانا ہو پدینے گا تو ہمیں پھر باہر سے لانا نہ پڑے اور جو ہے گر میں جو خوشک ہوا پڑے ہے اسے ہم کہوہ وغیرہ بنا کے ریڈی کر لیں اکثر بچوں کے پیٹ درد کے لیے بھی یہ کہوہ بنا لیں تو یہ بیسٹ رہتا ہے اور دن میں ویسے بھی ایک دفعہ لازمی کہوہ بنا کے پیجھنا چاہیے اور یہاں پہ جی میں صاف صفائی کر رہی ہوں اور یہ جو شیٹ میں نے نیچے بچھائی ہوئی ہے یہ دراز سے آن لین منگوائی تھی اور یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں دی دیکھو تھوڑ تھوڑھ تھوڑھ اور یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اب میں یہ اتار دوں لہذا میرا ایکسپیرینز تو بیڈ رہا یہ ش جو اس کی جائے گا کیونکہ یہ فوراں اس میں صلاح ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیز یہاں شلف پہ رکھے تو تو یہاں پہ میں نے بدینے کو دھو کے رکھ لیا تھا اور پانی میں تھوڑا تھوڑی دیر ڈپ کر دیا تھا تاکہ جوہنا ڈسٹ وغیرہ اتر جائے اب اسے مکس جار میں ڈال کے اس کے چٹنی منا لوں گی پتینہ بھی اور اس میں جار دیں گے دو چویلسن کے اور ایک ٹکڑا ادھرکا اور تین سے چار ہر مرچیں اور وان ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لے اور اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں کتنا مکس ہو چکا ہے اچھے سے یہ چٹنی تیار ہو چکی آپ اسے ایک جار میں ایڈ کر دوں گی اور اسے سیو کر لوں گی اسے بہت زیادہ پیسٹ پتلا نہیں بنانا اسے تھک سا ہی رکھنا ہے اور یہ خراب نہیں ہوگی اس طرح یہ ہری بری ہی رہے گی آپ اگر اسے ایٹ ایٹ جار میں بند کر کے رکھ دیں گے اب یہاں پہ خوشکالو بخارہ اور املی کی چٹنی جو ہے وہ بھی ریڈی کرنی ہے تو ان کو رات پر بھگوکی رکھ دوں گی اور صبح اٹھ کے جو املی کی گھٹلیاں ہیں وہ نکالنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے رات پر بھگوکی رکھی ہو تو جو ارو بخارہ ہے وہ بھی ایزی لی سوفٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ بول میں ایک خوشکالو بخارہ ڈال کے اس کو واش کر لیں گے پہلے ان کے اوپر کوئی ڈسٹ بغیرہ ہوتی ہے تو یہ ڈسٹ جو ہے ختم ہو جائے گی پھر یہ دھل جائیں گے اچھے سے تو پھر ان میں گرم پانی آئٹ کر دیں گ اور میں نے واش کر لیا ہے کتنا ہی اچھا اس میں اتنی ڈسٹ نکلی ہے نا یقین کریں ان کو پہلے واش کر لیا کریں پھر اس میں گرم پانی جو ہے نا وہ ایڈ کر کے رات بھر بھگوکی رکھ دیں اور صبح جو ہے نا وہ بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اور بہت پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اس الو بخارے کی چٹنی جو ہے تو یہاں پہ املی جو ہے اس کو بھی بھگوکی رکھ دیں گے اور اس کی جو گھٹلیاں ہیں نا وہ بھی صبح ہاتھوں کی مدد سے ہم نکالیں گے گھ ہوتنیاں تو وہ آرام سے نکل جائیں گی اور یقین کریں کہ کھٹی میٹی چٹنی ایملی کی اتنی زبردست بنتی ہے نا اسے میں کفی دیر سے بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل والی ویلوگ میں نا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کھٹی میٹی ایملی کی چٹنی کیسے بنائی تھی میں نے اور یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور یہاں چمچ کی مدد سے انہیں ذرا توڑ دیں گے اور تاکہ یہ ایزی جو ہے نا وہ سافٹ ہو ج ہے ہی ہوتا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپل رہی ہوگی تو نیکس ویڈیو یہاں سے ہی سٹارٹ کروں گی اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تو نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ